خانسی آتی تھی اتنی خانسی آتی تھی کہ سارے ڈاکٹرز اس کے پاس ڈاکٹرز کو دکھا رہے ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہے کہ ہوا کیا وہ شخص عمل شروع کر چکا ہے اس کا کچھ ہاں اس نے کچھ کیا ہے کہ وہ تک یہ بھرے ہوئے ہوتے تھے مطلب اتنے بال گر رہے ہیں اچانک سے تو پھر وہ بزرگ اٹھ کے گھر آئے اور انہوں نے پورے گھر کو دیکھا پھر ان کی امی کو بٹھایا اور بولا کہ اس گھر میں ایک عورت ہے بیسکلی یہ گھر ہی اس عورت کا تھا ٹھیک ہے عورت کونسی عورت عورت مطلب ایک چڑیل وہ جو گھر تھا وہ ایک چڑیل کا گھر تھا اسلام علیکم جی اور ہورر پوڈکاسٹ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ہورر پوڈکاسٹ میں ہمیشہ میرے ساتھ شیخ صاحب ہوتے ہیں لیکن اس دفعہ ہمارے ساتھ روز ہیں جو کہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے اور احمد خان پوڈکاسٹ کے سبھی لوگ روز کو جانتے ہیں اور ریسنٹلی مجھے پتا چلا کہ ان کو بھی ہورر موویز ہورر نوویلز دیکھنے کا بہت شاک ہے اور پھر کچھ ایسے واقعات ہیں جو ان کی فیملیز کے ساتھ ہوئے تو وہ آج ان سے ڈسکس کریں گے تو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اور یہ مجھے ریسنٹلی پتا چلا کہ آپ ہورر نوویلز اور موویز کی بہت بڑی شاکین ہیں میں لٹری ہورر مووویز کی دیوانیو پہلے تو بک سے سٹارٹ کیا تھا بچپن میں گوس باپ پھر ہم گئے سٹیون کیگ پہ ایسے ہاں گریجولی اچھے سٹیون کیگ مجھے تو نہیں پتا لیکن جو بھی ہورر کے فین ہے نوبر ون ہورر آور آخر ان دو ورل اس پہ اتنی مووویز بنیوی ہے اس پہ اتنی مووویز بنیوی ہے اس پہ بسکلی نوبل ہے بسکلی وہ ایک آخر ہے سٹیون کیگ اور پھر لوگ اس کو موووی میں اڈیپٹ کرتے ہیں بسکلی ایک سٹیون کیگ پتہ ہے ہاں پتہ ہے ہوررز یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ زومبی اور یہ سو یہ بھی ہورر ہے یہ ہورر نہیں ہے یہ گور ہورر تو وہ مجھے اچھا رکھتا ہے پیرانورمال ایکٹیویٹی کنجورنگ یو نو درنگ پزیسٹ ایسی چیز اچھی لگتے ہیں اچھا میں نے ابھی جب آپ مجھے آفیر بتا رہی تھی تو غالباً آپ کی دادی کا بھی ایک واقعہ تھا جی تو آپ نے مجھے شو میں انوائٹ کیا تو میں نے سوچا کہ یہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں بکاوز یہ شو ہی ایسا ہے سو وہ ہماری جو دادی تھی بہت امیر تھی بہت بکاوز وہ انڈین تھی تو وہ تھوڑا سا شوز ویری 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 بیوٹیفل وہ پہلے دیلی بیسٹ تھی ہاں دیلی سو شوز ویری پرٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ان کے کوئی دس بارہ بچے ہیں ٹھیک ہے جس میں سب سے جو چھوٹی والی تھی وہ بالکل اپنی امی کے اوپر گئی تھی مطلب ہماری جو آمنہ پپوٹی بہت ہی زیادہ پیاری تھی باقی کے بچے تھے پیارے نہیں تھے پکاوز ہمارے دادا اتنے زیادہ خاص نہیں تھے لیکن وہ والی تھی وہ کہتے ہیں ایک بالکل امی کی کاپی نکلتا ہے سب سے لاس بورن ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے خیر ان کے جو گھر کا جو رہنا سہنا تھا وہ تھوڑا نوابو والا تھا ہم 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 ہر کسی کے پرسنل نوکر ہے یہ ہے تہج میں نوکر آتے تھے بھائی تو ان کی بھی نا شادی وہ لے کے کوئی نوکرانی لے کے آئی تھی تہج میں نوکر کیا ہوتا ہے مطلب اس ٹائم پر ٹرینڈ ہوتا تھا اب تھوڑا سے ایڈوگیٹ ہوئے ہیں لوگ کہ ہمارے اگر آپ امیر ہیں اور آپ کی بیٹی شادی کر کے جا رہی ہے تو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک نوکرانی بھیجیں گے کہ ہماری بیٹی کو تکلیف نہ ہو یہ والا ٹرینڈ تھا تو اب تو خیر لوگ ایڈوگیٹ ہوئے ہیں اس چیز سے باہر نکلیں لیکن وہ پرانا دور تھا تو نوابو والی زندگی تھی وہ حسین بھی اتنی تھی تو ان کے حضبن کہتے تھے بھائی تم کلاس بھی نہ اٹھاؤ بس وہ بیٹھی رو میں تمہیں دیکھتا رہوں وہ والی زندگی تھی ہوگی اچھا تو اسٹوری کیا ہے اسٹوری کہاں سے شروع ہوگی اچھا اسٹوری میری دادی کی جو بیٹی ہے سب سے چھوٹی آمنہ اور جو نوکرانی کی بیٹی ہے رکسانہ کیونکہ وہ دونوں ہم عمر ہیں اور وہ ساتھ پڑے ہوئے ہیں تو زائر سی باتیں دوستی بھی ہے تو اسٹوری ان دونوں کی ہے اب ڈیفرنس یہ ہے کہ میں نے آپ کو بولا کہ آمنہ تو بہت خوبصورت ہے وہ اپنی امی پہ گئی ہے سب سے چھوٹی ہے وہ بلکل اپسٹ ہے ملکل وہ بلکل معمولی شکل ہے اور جنیٹکلی بھی وہ تھوڑی ویک ہے تو اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے اس کے سامنے ملکل اگر وہ آمنہ اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پروپر اجیب سا لگ رہا ہوتا تھا خیر وہ بچے تھے بچیاں پھر جوان ہوئی جوان ہوئی تو پھر اس ٹائم پہ تو جلدی شادیاں بھی کرتے تھے تو پھر رشتے آنا شروع ہو گئے جب رشتے آتے تھے تو جاہر سی بات ہے وہ دیکھ رہی ہوتی تھی کہ بھئی آمنہ کے رشتے آئے یہاں سے آئے وہاں سے آئے بڑے امیر ہے فلانا ڈھمگانا اب وہ دیکھتی تھی کہ میری بیٹی کا ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا کون دیکھتی تھی وہ جو میری دادی کی نوکرانی ہوتی تھی وہ دیکھتی تھی کہ رکسانہ کو کوئی خاص اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے کوئی اس کو اٹینشن بھی نہیں دیتا اوکے اوکے یعنی آپ کی دادی کی جو نوکرانی ہے وہ کمپلیکس کا تھوڑا شکار ہے آمنہ کو لے کے کیونکہ بیسکلی تھوڑا تھوڑا اس کا آمنہ کے لئے زہر آنا شروع ہو گیا تھا اس کے دل میں کہ یہ جب بھی آتی ہے نا میری بیٹی کے پاس وہ میری بیٹی کی اٹینشن لے لیتی ہے سب وہاں سے دیکھنا بند کر دیتے ہیں جب بھی کوئی وہاں سے گزرتی ہے وہ دونوں ساتھ ہیں وہ دونوں دوست ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ماں ہے تو وہ پھر آمنہ کے لئے نا تھوڑی سی زہر زہریلی ہونا شروع ہو گئی وہ نا چاہتے ہوئے بھی نا چاہتے ہوئے بھی نا تو وہ جب آمنہ کو دیکھتی تھی تو اس کے آنکھ میں غصہ آتا تھا کیوں ہے اور میری بیٹی کیسی کیوں ہے اس نے نا بڑی منتیں کر کے وہاں پہ خالائیں فپوں کو بول کے نا رکسانہ کا کہیں سے رشتہ کہ وہ رشتہ کوئی آئے اس کو اور دیکھیں خیر وہ آئے وہ دیکھا اور انہوں نے منع کر دیا جب وہ بات بتائے تو ہماری جو دادی تھی بہت بھولی تھی انہوں نے بلا اچھا اچھا وہ ہر بات تھا کیونکہ وہ ساتھ میں شادی ہو کے آئی تھی تو وہ ایسا بیس فرینڈ ہر بات شیئر کرتی تھی تو وہ دکھا رہی تھی میں نے آمنہ کے جہز کے لئے یہ لیا ہے یہ چوڑیاں لیے یہ جلڑی لیے یہ لیا اب اس کا رشتہ منع ہوا ہے اور اور یہ اس کی شادی کی تیاری کی چیزیں دکھا رہی ہیں اس کو وہ بات اندر سے بہت بازر کرنا شروع ہو گئی کہ یہ یہاں پہ اس کی شادی کی تیاری ہے اور میری بیٹی کو کوئی دیکھ نہیں رہا اس نے یہ اپنے جہاں پہ وہ رہتی تھی کسی سے وہ بات شیئر کی اپنی فیملی میں نا کہ یار مطلب میں بڑی پریشان ہوں میری بیٹی کو کوئی دیکھتا نہیں ہے تو اس نے وہ جو نوکرانی تھی اپنے کسی دو سے شیئر رکسانہ کی امین ہے رکسانہ کی امین ہے وہ جو نوکرانی تھی اس کے جو سرکل میں لوگ ہیں اس سے یہ بات ڈسکس کی جی اس کا جب رشتہ ڈنائے مطلب کتنی کوشش کرے ایک کہیں سے رشتہ ملا وہ بھی عجیب سا وہ بھی جب نہیں ہوا تو اس نے جا کے کسی سے بات شیئر کی اب وہ جو عورت تھی نا وہ صحیح نہیں تھی اس نے اس کو بولا کہ کہ تم فلان فلان جگہ جاؤ بڑے کوئی مانے ہوئے کوئی شخصیت ہے اور تم جا کے اس کو بتاؤ اپنا پرابلم بتاؤ اور وہ سب مسئلہ سال ہو جائے کہ میں بھی گئی ہوں فلانا ڈمکانا اب وہ جو ان کی نوکرانی گئی جو شخصیت ہے جو بڑے کوئی جھانے مانے تھے وہ جو ان کی دوست لے کے گئی تھی وہاں پہ جا کے اس کو پتا چلتا ہے کہ انسان بلیک ماجک کرتا ہے جو صفلی صفلی کالا علم تو وہ جا کے خیر اس کا دل تو نہیں مانتا لیکن وہ اس کو بیان کرتی کہ میری بیٹی کی شکل بہت معمولی ہے اور یہ ہے وہ ہے اس کے رشتے بھی نہیں آتے اس کو لوگ اٹینڈ اس کو دوسری نظر دیکھتے بھی نہیں ہے بلکل اگنور کر دیتا ہے وہ بندہ اس کو ایک پروپوزل دیتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کی پوری لائف سیٹ کر دیتا ہوں مجھے اس کی ایک ہم عمر اور جس کی شادی نہیں ہوئی ہو مجھے ایسی کوئی لڑکی چاہیے مطلب اس کی تم کچھ چیزیں لا کے دو جیسا میں تمہیں کچھ چیزیں بتاؤں گا وہ آپ مجھے چیزیں لا کے دے نا اس ایک ہم عمر لڑکی کی جس کی شادی نہ ہوئی ہو اور تمہاری بیٹی بلکل سیٹ ہو جائے گی تو کہتی ہے اچھا وہ ماں ہوتی ہے نا تو کہتی ہے اچھا اس کی شادی ہو جائے گی اس کے اندر خوبصورتی آ جائے گی اس کے اندر گلو آ جائے گا لیکن مجھے یہ چاہیے کیونکہ ایک چیز کے بدلے مجھے دوسری چیز چاہیے ہوگی تو وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے میں سوچ کے بتاتی ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے ذہن میں اس کی جو مالکہ نے اس کی بیٹی اس کا کیا نام تھا آمنہ اس کا خیال ذہن میں بلکل سامنے تھی ایزی ایکسس تھا سافٹ ٹارگٹ وہ اس کے ناخن بھی لے سکتی تھی اس کے بال بھی لے سکتی تھی اس کے کپڑے بھی لے سکتی تھی اچھا اس میں کیا چیزیں مانگی تھی بال اور کپڑے ان کے گھر میں کام کر رہی ہے ایکسس ہے بچی کے پاس وہ ساری چیزیں لے کے اس نے واپس گئی اس کے پاس اس نے بلے چلو ٹھیک ہے یہ آپ کا سٹیپ پن تو ہو گیا اس نے بلے سٹیپ پن ہو گیا سٹیپ ٹو بھی ہے ہاں سٹیپ ٹو یہ ہے کہ جب تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی شادی ہو جائے گی اس کا پہلا بچہ تم نے لا کے مجھے دینا رکسانہ کا رکسانہ کا پہلا بچہ کہہ رہا میرا ہوگا اس کی حسین بھی ہو جائے گی اس کی شادی بھی ہو جائے گی یہ جو تمہیں آمنہ بری لگتی ہے وہ بھی ہٹ جائے گی سارے تمہارے مسئلے سوف ہو جائیں گے مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے مجھے بس اس کا بچہ چاہیے ایک سیکنڈ آمنہ کیسے ہٹے گی راستے سے دیکھو نہ چاہتے بھی اس کو آمنہ سے ہو گئی تھی کچھ نفرت سے ہو گئی تھی اور اس پندے نے ایکسچینج مانگا تھا تو ایکسچینج تو پھر یہ ہی ہوگا کہ آمنہ کی جو چیزیں اس نے لی تھی ایک طریقے سے آمنہ کی لائف اس نے لی ہے ہاں ہیر نیلز اینڈ کلوٹس اور وہ ساری چیزیں لے کے اب وہ اس کی بچی کیلئے آئی ڈونو کیسے لیکن وہ کالا جادو کر کے اس نے اس کو پرامس کیا تھا کہ تمہاری بچی حسین بھی ہوگی تمہاری بچی کی شادی بھی ہوگی تمہاری بچی جو تم چاہتی ہے وہ ہوگا لیکن تمہاری بچی کا جو پہلا بچہ ہوگا وہ تم مجھے لاکت ہوگی ٹھیک ہے دیکھو پہلی چیز تو اس نے کر لی تھی جو آمنہ کی چیزیں لاکھ اس نے دے دی تھی اس کو دوسری دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ اس نے بولا تھا کہ اب مجھے بچہ چاہیے اب ان کے دماغ میں یہ تھا کہ چلو بھائی اب شادی ہوگی بچہ ہوگا تب تک تو یوں میں ٹوپی کر دوں گی کچھ ایسا جب دیکھیں گے ابھی تو میں اپنا کام نکالوں اس نے اس چیز کو ابھی ہاں کر دیا ٹھیک ہے اوکے اب گریجولی کچھ ایسا شروع ہوا سڈنلی اس کو آمنہ کو فیور ہو گیا آرام آرام سے اب وہ اتنی فیور میں اتنا اتنی ویک ہو گئی کہ نہ وہ چل پا رہی ہے وہ کھانا نہیں کھا رہی وہ اس کو اتنی مشکل سے لوگ پانی پلا رہے ہیں اس کو اتنی خانسی آتی تھی اس کو اتنی خانسی آتی تھی کہ سارے ڈاکٹرز اس کے پاس ملکہ ڈاکٹرز کو دکھا رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہے کہ ہوا کیا وہ شخص عمل شروع کر چکا ہے اس کا کچھ ہاں اس نے کچھ کیا ہے کہ وہ تکیے بھرے ہوئے ہوتے مطلب اتنے بال گر رہے ہیں اچانک سے اور ات سیم ٹائم اس کی جو بیٹی تھی جو رکسانہ تھی جو نوکرانی کی بیٹی تھی آپ کو پیاری دکھنا شروع ہو رہے ہیں وہ نے اپنے بالکل چکہ نہیں اس کچھ کیا اس کا بیٹ پٹاون ہے اس نے پیاری دکھنا شروع ہو رہے ہیں اور اس کی سب نوٹ کر رہے ہیں کہ اس کی نوٹ کر رہے ہیں اس کی طبيعت اتنی بوری کہ خانسی میں اس کو اس کو ٹی بی والا سین تھی ایک جوان لڑکی کو اور یہاں پر یہ کیا ہوا فاہی سیسی بہت بورا تائم تھا ایسا کہ بیوٹی ترانسفر ہوئی ہے زندگی کوئی سک کر رہا ہے مطلب اس کی لائف کوئی کھیچ رہا ہے اس کے اندر سے وہ ڈھلتی جا رہی ہے وہ بچاری بیڈ پہ جیسے یوکٹ سے کومہ میں چلی گئے اور وہ اتنی حسین اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بلکلی کوئی دھاں چاہتی اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کی ڈیتھ ہو گئی پاسٹ ہوئے اور وہ بہت ہی ایک ٹراما تھا میری دادی کے لئے لیکن وہ بلکل اس بات کو وہ ایکسپٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ میں نے اس کے کپڑے بنایتے اس کی جلری میں نے جمع کی تھی اور اب وہ نہیں آئی ہے شیسٹ لیکن یونگ گرل لیکن جوان تھی وہ نہیں نہیں جوان لیکن دوسرے ہاتھ پہ رکسانہ کی جو جو جوانی تھی سب لوگ دیکھ رہے تھے بھائی اس کی اندر کیا ہو جوانی پھر رشتے بھی آ رہے ہیں ساری چیز اچھی بھی ہو رہی ہیں کیونکہ وہ لائف جو کبھی آمنہ جیا کرتی تھی اب وہی سیم لائف رکسانہ جی رہی ہے بلکل اور میری دادی بھی اتنی ڈس ہارٹ ہوئی تھی جو بھی انہوں نے جمع کیا باقی ہوگی تو شادی ہوگی تھی یہ ایک لادلی تھی جو بھی انہوں نے جمع کیا اس نے دے دیا اس نے نوکرانی کو دے دیا رکسانہ کو دے دیا ہاں اس کو دے دیا تو ایک طریقے سے جو چیزوں پر نظر تھی اس ہی کے پاس اتنی بری وہ وہ کہتے ہیں نظر انسان کو کھا جاتی ہے کالا جادو is not a joke خیر وہ بڑا کوئی ٹراما سے ان کی ایک عجیب سی سی زندگی ہو گئی وہ بہت ہی ڈل ہو گئی وہ خود بھی ایسی بجھ گئی ان کی جو فیورٹ تھی ہاں فیورٹ تھی وہ ہی چلی گئے رکسانہ کی شادی ہو گئی ٹھیک ہے ان کی امی بڑے بڑے رشتے آ رہے ہیں فلانا ڈھمکانا اچھی شادی ہوئی اچھے کپڑے جلری نوکرانی کے کیلبر سے بڑھ کے ایک رشتہ آیا اور اس لڑکی کی شادی ہو گئی اس کو بھی بڑا دکھ تھا کہ میری شادی میں میری بیس فرنڈ نہیں ہے آمنہ نہیں ہے اچھا بچی ماسو میں رکسانہ اسے کچھ بھی نولیج نہیں ہے کہ میری میں نے کیا گلکلہ ہے نہیں نہیں وہ تو آپسی میں بہت اچھے دوست تھے وہ تو بات کرتے تھے کہ میری شادی ہوگی تمہاری شادی ہوگی اس کو خود ایک وہ تھا کہ جو میری بہت اچھی دوست تھی جو میری چائلڈھوڈ فرنڈ تھی وہ ہی میری شادی میں نہیں ہے اس کو یہ بات بھی تھی پھر چلو ٹھیک ہے شادی ہو گئی شادی کے بعد چلو بہت اچھا سب کچھ گزر رہا ہے پریگننسی آگئی اب پریگننس جب وہ ہوئی تو چلے نائن مانس کے بعد بیبی بھی ہو گیا اب جب بچہ ہوا تو نوکرانی کی گھر پہ اچھا نوکرانی بلکل وہ ہوئی ہوئی ہے ڈیڑھ شیانی بنی ہوئی ہے کہ کون بھئی میں نے تو ایسا کچھ پرامیس بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا اب وہ جو بچہ جو پیدا ہوا بیمار 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 وہ کبھی چپینا رہے روتا رہے روتا رہے ڈاکٹرز فلانا ڈمکانا یہ وہ یہ چھے مہینے تک تقریباً سب کچھ ٹھیک تھا ٹھیک ہے اچھا سیونتھ منتھ میں کیا ہوا کہ اچھا بچہ بھی بہت خوبصورت بہت حسین سب چیز ٹھیک چل رہی ہے سیونتھ منتھ میں رکسانہ کی جو طبیعت تھی وہ تھوڑی سی پہلے ڈاون وی پھر ڈاون وی پھر ڈاون وی تو مطلب جو اس کے پہلے والے حال تھے وہ تھوڑا سا واپس سے آنا شروع ہو گیا جسی یہ جنیٹک تھی جیسے جیسے وہ پرانے ہاں لیکن اس ٹائم تھوڑا ڈبل بکز اب وہ بیمار بھی رہنا شروع ہو گئی آئے دن فیور ہو رہا ہے بیٹ سے نہیں اٹھ پا رہی بچے کو گود میں نہیں اٹھا پا رہی وہ اچانک سے اتنی ویک ہو گئی کہ اس کی جو ماں تھی جو نوکرانی تھی وہ پریشان ہو گئی اور جب وہ پریشان ہو اس کو تو پتا تھا کہ اس نے کیا پرامس کیا ہے اور اس کو دل میں یہ بات بھی آ رہی تھی کہ میں نے پرامس پورا نہیں کیا اس لئے یہ ہو رہا ہے تو خیر اس نے سوچا میں جا کے پوچھتی ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میری بیٹی کے ساتھ وہ واپس کہیں وہیں پہ شخصیت کے پاس اور اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے کہ وہ ایسے کیوں ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک تھا تم نے مجھے پرامس کیا تھا کہ اس کی شادی ہو خوبصورت ہو بچہ ہو تم نے آدھی ڈیل کی ہے آدھی ڈیل نہیں کی تم نے وہ لڑکی کی چیزیں تو تم لے کے آ گئی لیکن تم بچہ نہیں لے کی آئی جو اس نے پرامس کیا تھا اس کو لگ رہا تھا کہ بس اب سال گزر گیا اب چھے مینے بھی گزر گئے سب کچھ ٹھیک ہے اس نے پوچھا نہیں اگر تم نہیں دوگی بچہ اور تم یہاں پہ مان کے گئی ہو کہ میں دوں گی اور تم نہیں دوگی تو تمہاری بیٹی کا بھی وہی حال ہوگا جو دوسری لڑکی کا ہوا تھا آمنہ کا جو حال ہوگا آمنہ کا ہوا تھا اور اس کا وہی ہوا تھا کہ اچانک سے رکسانہ کا ویڈ ڈراب شنو ہو گیا تھا فیور بیٹ سے نہیں اٹھ پانا ویک اور اب یہی سارے سنٹمز اس کے ساتھ تیر رکسانہ کیا تھا کیونکہ وہ ساری خوبصورتی بھی ڈل رہی تھی تو لوگ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ بھئی کیا کوئی جان لیوا بیماری ہو گئی ہے یہ کیا ہو گیا آچانک سے بھئی نوکرانی نے بولا کہ چلو بھئی بچے تو اور ہوئی جائیں گے اس نے بڑا ہوئی کچھ بھی کر کے بچہ لیا جا کے اس بے حص عورت نے اپنا گرانڈ چائرڈ اس بلیک مائجک کرنے والے کو دی دیا جانتے ہوئے کہ یہ بچے کو موت کے موہ میں ڈال رہی ہے اس نے مار دینا تھا اس نے پالنا تو نہیں تھا اس نے مار دینا تھا مطلب وہ ایک سیکرفائس تھا تو یہ ایک پارٹ تھا اس سالے پروسس کا یہ بھی ایک پارٹ تھا اس کو پتہ تھا ایک طریقے سے دو ہیومن سیکرفائس ہوئے اتنی بڑی پرائس تھی دو انسانوں کی ڈیف ایک کیا شادی کے لیے اور خوبصورتی کے لیے یہ بہت ہی کوئی بے حص عورت ہے اس نے ان کو دے دیا یہ جو بھی شخصیت تھی یہ جب گھر پہ جاتی ہے تو بچاری اس کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ کہاں ہے وہ جواب نہیں دے پاتی وہ کیا بولے گی کہ میں مرنے کے لیے پہ تمہارا بچہ چھوڑے وہ پوچھتی ہے وہ اگریسی ہو جاتی ہے وہ ماں ہے وہ پوچھتی ہے کہاں پہ ہے میرا بچہ تم لے کے گئی تھی میں نے تمہیں دیا تھا کہاں پہ چھوڑ کے آ گئی تم اس کے پاس جواب نہیں ہوتا جب وہ بہت زیادہ چیخنا شروع ہو جاتی ہے وہ پاگلوں کی طرح گھوم رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے اپنا بچہ بیمار ہے وہ ایسے باہر روڈ پہ نکل رہی ہے تب وہ مجبوری میں اس نے اس کو پوری سٹوری بتائی اس نے آمنہ کی سٹوری بتائی اور اس نے جتانے کے لیے بتائی کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا وہ سب سے پہلے تو اس کو یہ ٹراؤما لگتا ہے کہ تم میرا بچہ کسی کو دے کے آئی ہو اور وہ مار دے گا وہ بچہاری اس کو کہتی ہے تم مجھے لے جاؤ تو رکسانہ کی یہ حالت دیکھ کر جو نوکرانی ہیں کیا وہ اس کالے جادو کرنے والے کے پاس لے کر جاتی ہے رکسانہ کو بلکل لے کر جاتی ہے کیونکہ وہ پاگل وی وی ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں نے تمہیں میرا بچہ دیا تھا کہاں چھوڑ کے آگئی بھائی پاگل ہو جاتی ہے وہ تو مجبوری میں اس کو لے کر جاتی ہے اس کے بھی دل بھی ہوتا ہے کہ چلو بھائی ہم دیکھ لیں گے لیکن وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ اتنی ڈس ہارٹ ہو جاتی ہے اپنی ماں سے اس کو بلیو نہیں ہوتا کہ میری ماں نے میرے ساتھ ایسا کیا پھر اس کو ایک اور چیز یاد آتی ہے کہ میری بچپن کی دوست ایک طریقے سے اس کی ماں نے بھی اسی کا مرڈر کیا وہ اتنی اتنی وہ منٹلی انسٹیبل ہو جاتی ہے کہ اس کو کچھ نہیں سوچتا وہ بس گھر پہ جاتی ہے اپنا کمرہ بند کرتی ہے نوکرانی پیٹتی رہتی ہے کمرہ پیٹتی رہتی ہے گھر میں اب وہ کسی اور کو کچھ سٹوری بتا بھی نہیں سکتی لیکن جب وہ وہاں گئے اور وہ جادوگر اور بچہ نہیں جا وہ جادوگر اور بچہ کہاں گئے پرابابللی اس نے بچہ مار دیا ہو تو اس نے بچہ مار دیا اور ہو سکتا ہے وہ وہاں سے بھاگ گیا ہو بھاگ گیا ہو پھر جب یہ ریٹن آئی اپنے گھر پہ وہ اپنے گھر پہ آئی اس نے اپنی ماں کی ایک نہیں سنی وہ بس اب کمرے میں گئی اور اس نے کمرہ اندر سے بند کر دیا جب اس کی ماں نے بہت شور مچایا کہ دروازہ نہیں کھول رہی رکسانہ دروازہ نہیں کھول رہی ساہر سی باتے وہ بتا تو نہیں سکتی کہ کیوں نہیں کھول رہی دروازہ پیٹ رہی ہے پیٹ رہی ہے دروازہ کھول ہی نہیں رہی جب اس کا حزبند آتا ہے دروازہ توڑ کے وہ لوگ اندر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اس نے اپنی نسین کاٹی ہوئی اور وہ سویسائیڈ اس نے خودخشی کی ان لوگوں نے کوشش کی کہ بھائی اس کو بچا لیں بٹ اس زمانے میں اتنا وہ نہیں اتنی ٹیکنالوجیز نہیں تھی کہ آپ کسی کو اگر وہ سویسائیڈ کر چکا ہے تو اس کو آپ نسے کار چکا ہے تو اس کو آپ بچا لیں تو اس سٹوری کے ہم مورل یہ ہے کہ تین جانے ضائع ہوئی ہیں تو ہاں تین ہی ہوئی تین جانے ضائع ہوئی ایک جو بہت خوبصورت اور خوشحال لڑکی تھی آمنہ اور پھر دوسرے نمبر پہ اس کے بچے کی جان ضائع ہوئی اور تیسرے نمبر پہ رفظانہ بھی گئی مطلب اس کو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی بھی دل توڑا ایک طریقے سے کیونکہ اس نے اس کی مالکن جوتی اس کی اپنی بیٹی اور پھر اس کی مطلب بیٹی کی اولاد اور سب سے پڑی کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی اور اس میں سب سے جو گھٹیا بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کالے جادو کے چکر میں پڑ گئی اگزیکلی اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو کالا جادو ہوتا ہے اس میں جیسے مجھے ایک چیز کروانی ہے تو کیا مجھے کسی دوسری چیز کی قربانی دینا ضروری ہے ایکچلی میں نے سنا اس کو بلی کہتے ہیں ہاں human sacrifice جیسے اگر جیسے میری زندگی اگر میں چاہتا ہوں بچ جائے تو اس کی جگہ وہ کالا جادو گھر جو ہے بولے گا مجھے کسی دوسرے انسان کی زندگی چاہیے this is called this is probably called a human sacrifice کہ جان کے بدلے میں جان ہوتی ہے اور کالے جادو میں سب سے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤ جو انسان کالا جادو کرواتا ہے وہ انڈ میں ایسا ہی رہ جاتا ہے دکھی برباد دکھی برباد ہاں وہ سفل نہیں ہوتا نا بکوز جس پہ کرا رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کو بھی ڈیمیج کرتا ہے اور یہ چیزیں آپ کو بھی ڈیمیج کرتی ہے وہ خوش نہیں رہ پاتے کافی انٹرسنگ سٹوری تھی اور بڑا مزہ آیا مجھے یہ سٹوری سن کر کافی کامپلیکیٹڈ بھی تھی کامپلیکیٹڈ بھی تھی لیکن مجھے اسی طرح کی سٹوری زیادہ بسندے جس پہ بہت سارے سسمنس ہوں ہر اب ٹویسٹ بہت اس پہ ٹویسٹ بہت زیادہ تھا تو کوئی دوسری کہانی آپ کے ہے زہن میں تو وہ بھی ہم سے شکریہ کریں دوسری کہانی آئی نو آف میں نے تیسے پڑھی ایک سٹوری تو میں آپ کو وہ کہانی بیان کر دیتی ہوں ایک فیمیلی ہوتی ہے بہت امیر ہوتی زیادہ امیر اور وہ نیا گھر لیتے ان کو ایک اچھی ڈیل پہ گھر مل جاتا ہے تو ان کا اکلوتا بیٹا ہوتا ہے چھوٹا سا نئی فیمیلی میں دب لائک نئے نئے میاں بیوی چھوٹا سا بچہ اچھی گوڈ لکنگ رچ فیمیلی بڑا سا گھر اچھی ناک آف ڈیل پہ ان کو گھر ملتا ہے بڑے خوش ہوتا ہے اچھے لوگ نیبر جو ہوتے جو نیکس